موسیقی 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 روزہ رسول کی جس طرح بے حرمتی کی گئی اس کے بعد خان صاحب اور ان کی جماعت کے جو سیاسی نظریات اور عقائد ہیں ان پر بات کرنا ہی میرا خیال بیکار ہے کیونکہ اب یہ بات پھل گئی ہے کہ ان نظریات اور عقائد کا مقصد کیا ہے اور یہ کس طرف جا رہے ہیں زمانہ قدیم میں ایک فرقہ ہوا کرتا تھا خارجیا تو جو کچھ پی ٹی اے کی کارکنوں نے روزہ رسول پر کیا کیا اس میں اور خارجیوں کے طریقہ کار میں کوئی فرق ہے یہ بہت بڑا سوال ہے مسجد نبی میں وزیراعظم کے وفد کے خلاف جس طرح پی ٹی اے کے لوگوں نے نعرے لگائے اس میں بات کا دکھنی ہے کہ نعرے حکومت کے خلاف لگے یا وزیراعظم کے خلاف لگے تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ مقام اتنا بڑا تھا جہاں پر اونچی آواز میں بات کرنا بھی آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے روزہ رسول پر بات کرنا روزہ رسول پر جا کر اس قسم کی نعرے بازی کرنا اور اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا یہ بہت ہی تکلیف دے عمر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا تحریک انصاف کے جو نظریات اور عقائد ہیں وہ اب اپنی حتمی شکل کی طرف جا رہے ہیں اور جن لوگوں نے تحریک پڑی ہے وہ فرقہ خارجیاں کو یاد کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ خارج کی تحریک کیا تھی اور اس خارج کی تحریک نے مسلمانوں کو کس قدر نقصان پہنچایا اور آج کل یہ عمرانی فرقے میں عمرانی فترے میں تبدیل ہو رہی ہے کلی خان صاحب نے خدای دعوے کی کوشش کی تھی اور آج ان کے کارکنوں نے ان کے نظریات اور قائد کو فالو کرتے ہوئے اپنے جو اصل قائد ہیں جو اپنا اصل دین ہے اس سے روح گردانی کی ہے اور اس کی صدا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ فتنہ یا فرقہ جنم لے چکا ہے دوسری طرف پولٹیکل معاملات بھی بڑے گرم ہیں اور عمران خان مکمل طور پر گھیرے میں آ رہے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل سکس کی تیاری کی جاری ہے یہ خبریں اب عام ہیں کہ ان پر آرٹیکل سکس کا اطلاع کیا جارہا ہے نہ صرف ان پر بلکہ صدر ممکت آر فلوی پر بھی آئین سے انخراف اور سابق ڈپٹی سپیکر کاسم سوری اور پنجاب کے گورنر عمر چیمہ یہ چار افرادت جن کے خلاف آرٹیکل سکس کی تیاری کی جاری ہے اور آرٹیکل سکس کی سزا سزائے موت ہے تو کیا یہی انجام ہونا ہے اور کیا خاص اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں یا وہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے فتنہ فساد برپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو کچھ مسجد نبوی میں ہوا اس کے اثرات پاکستان میں بھی ہوئے اور رات گئے یعنی سہری کے وقت کاسم سوری جو کے سابق ڈپٹی سپیکر اور طریقہ انصاف کے رینما ہے ان کی اسلامباد کے کوہسار ہوتل میں چند لوگوں نے پھر پٹائی کی اور یہ لوگوں کے بارے میں الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جمہوری وطن پارٹی کے لوگ تھے اور انہوں نے کاسم سوری ان کے جو ساتھی تھے جو کے پیٹے کے لوگ تھے اور سہری کر رہے تھے ان پر حملہ کیا تو اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شازن بکٹی کے ساتھ مسجد نبوی میں طریقہ انصاف کے کارکنوں نے حرکت کرنے کوشش کی اس کے عرد عمل کے طور پر جی ایویو جمہوری وطن پارٹی جی ایویو پی کے لوگوں نے پھر یہاں پر پیٹے کے لوگوں کو بتایا کہ وہ اس کا جواب دینا جانتے ہیں تو یہ آگ جو ہے وہ آہ سا آہ سا بھڑک رہی ہے اور اس کے شولے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی محسوس کیا جا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے بھی خاص اب کی تقریر کا نوٹس لے لیا اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی خاص اب کو توہینے الیکشن کمیشن پر صدا دے سکتا ہے اور اب ان کی تقریر کا ریکارڈ طلب کیا جا رہا ہے پنجاب میں ایک الگ سے منڈی لگی ہوئی ہے پنجاب میں جس طرح پنجاب کو لاورس کر دیا گیا ہے اور پنجاب کے عوام کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے پنجاب کے چیف ایزیکٹیو کو تقریبا ایک مہینہ ہونے کو آیا ہے عثمان بزدار کو مستحفی ہوئے لیکن اس کے باوجود پنجاب میں جو نو منطب وزیراعال ہے ان سے گورن پنجاب اور پی ٹی آئی کے لوگ خلف لینے پر تیار نہیں ہے اور آئین کی سر اثر خلاوردی کر رہے ہیں گورن پنجاب کی تبدیلی کے لیے شباز شیف نے خط لکھ رکھا ہے اور اس خط کو بھی تقریبا آٹھ دس روز ہو گئے ہیں اور ایک مخصوص مدت کے بعد صدر ملکت اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ گورن پنجاب کو تبدیل کر دیں تو یہ جو تحریک انصاف جس مشن پر نکلی ہوئی ہے اور وہ ٹھیک کہتے تھے خاص اب اب ان کی بات پر آہستہ آہستہ یقین آنا چنو ہو گیا ہے کہ وہ اقتدار سے نکالے جائیں گے تو وہ خطر ناک ہو جائیں گے تو اب وہ سب کے لیے خطرہ بنتے جارے ہیں نہ صرف وہ خود کے لیے خطرہ بننے بلکہ پاکستانیوں کے دین اور ایمان کے لیے بھی خطرہ بن گئے ہیں اور کچھ صحافی جو ان کی حمایت کرتے ہو پائے جا رہے ہیں وہ بھی خود کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں اور وہ حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت یا ان کے ادارے ان کو اٹھانا چاہتے ہیں ان کو اغوا کرنا چاہتے ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف سنگین مقدمات بننا چاہتے ہیں عرشہ شریف اور سابر شاکر کے حوالے سے یہ خبریں زیر گردش ہیں یا وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت جو ہے وہ ٹائٹ کرنا چاہتی فکس کرنا چاہتی عرشہ شریف نے تو یہ الزام تک لگایا کہ انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں ایف آئیہ والے حراسہ کر رہے ہیں جبکہ ایف آئیہ والے کہتے ہیں کہ ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے شہباز گل صاحب بڑی باتیں کیا کرتے تھے وہ بھی بیرون ملک بھاگے ہیں اور جانے سے پہلے انہوں نے کہا جی وہ واپس آئیں گے جس طرح شہداد اکبر صاحب کہہ کے گئے تھے کہ واپس آئیں گے لیکن وہ واپس نہیں آئے تو شہباز گل نے بھی حالات کو محسوس کر لیا ہے اور انہوں نے بھاگنے میں افیت جانی ہے اور وہ بیرون ملک جو ہے وہ جا چکے ہیں اس کے علاوہ فرہ اور فگوگی جس کے بارے میں اب یہ بات تیشدہ ہے کہ انہوں نے بہت مال کمائیا اور اسمال کمانے کے جو تانے بانے ہیں وہ خان صاحب انہوں کے اہل خانہ کے گرد گرد گھمتے ہیں اس لیے نیب اچانک جا گی ہے اور نیب نے بس کا نوٹس لے لیا ہے پتہ نہیں نیب خود سے جا گی ہے یا نیب کو جگایا گیا ہے ویسے تو نیب خان صاحب کے ذریعہ سر تھی لیکن اب چونکہ حکومت نہیں ہے تو نیب کو ظاہر اپنی نیوٹریلیٹی شو کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو اب انہوں نے یہ سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور فرا عرف گوگی غلاف جو روز نیا سکینڈل آ رہا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مبینہ طور پر ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیتی تھی وہ تقریوں تبادلوں کے پیسے لیتی تھی وہ ہاؤسنگ سائٹیوں کو کلیرنس دلانے کے پیسے لیتی تھی خود ان کو زمین توفے میں لی اور دی جاتی تھی اور وہ اس کے پیسے کماتی تھی ان کے نام پر یہ سارے کاروبار ہوتے رہے لیکن اصل میں یہ جو معاملہ اور یہ رقم ہے یہ پیسہ ہے یہ خان صاحب اور ان کے خاندان کو جاتا رہا ہے اور وہ مبینہ طور پر ان کی فرنڈ بین تھی خود فرا اور گوگی میں اتنی جرت اور اتنی حمد یا ان کی اتنی رسائی نہیں تھی کہ وہ لوگوں سے اس طرح پیسے بٹورتی نہ ان کی اتنی کوئی حیثیت تھی تو اس لیے لیب نے ان کے اور ادر یعنی دیگر کے نام ڈال کر دیگر کو نامعلوم قرار دے کر یہ معاملہ اب ٹیک اپ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور یہ بھی خبر ہے کہ وزیرا اللہ یعنی عثمان بزار کو سمجھ رہے ہیں پرویز اللہی کے وہ وزیرا اللہ ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ اور کافلی کے لوگ اب عثمان بزار پر شڑائی کر رہے ہیں کہ وزیرا اللہ وہ ہے تو پنجاب میں تقریہ تبادلے کیسے ہو رہے ہیں پرویز اللہی نے پریس کورنفرس کر کے ماننے سے انکار کر دیا ہے حمدہ شباز کو وزیرا اللہ جبکہ گورنر اور گورنر نے وہ جو ہدایت آئی تھی لاہور آئی کورٹ کی جانب سے کہ گورنر خود یا ان کا کوئی نمائندہ حمدہ شباز سے خلف لے انہوں نے اس سے روگردانی کی ہے دالت کا حکم نہیں مانا تو اب اس بات کی امید کی جا رہی ہے یا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف توہین دالت کا بھی کیسے لے گیا نہ صرف ان کے خلاف بلکہ چود دیوں کے خلاف بھی توہین دالت کی کاروئی عمل میں لائی جائے گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسجد نبیوی میں جو کچھ ہوا اور وہاں پر حکومت اور اس کے جو اتحادی تھے وہ مسجد نبیوی حاضری دینے کے لیے پہنچے تھے جہاں پر ایک پلان کے تحت ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اور سیاسی رہنماؤں کو گھیر کر سیاسی نعرے بازی کی گئی ان کو حریص کیا گیا ان کے بال کھینچے گئے اور ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی تو اس معاملے میں سب سے پہلے جو سعودی حکومت نے کام کیا انہوں نے تقریباً ڈیڑھ سو لوگوں کو گرفتار کر لیا ایک سو پچاس لوگ اس میں گرفتار کیے گئے ہیں اور الجزیرہ نے یہ رپورٹ دیا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان کو پانچ سال سزا ساٹھ ہزار ریال جرمانہ اور تاہیات جو ہے ان پر پبندی لگا دی جائے گی کہ وہ سعودی عرب میں نہیں دہا لوسکتے اب اس سارے معاملے میں جس کا نام آ رہا ہے وہ ہے ساوزار جنگیر اور چیکو یہ حاسب کے معاونے خصوصی تھے اور رہے ہیں اور ان کے بارے میں یعنی بیعت اللہ اور مذہر نبوی کے ہاتھے میں داخل ہوتے ہی انسان کا جسم کام پڑتا ہے روح تڑپ اٹھی ہے اور ہر شخص گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی مافی مانگتا ہے دعائیں کرتا ہے اپنے بخشش کی دعائیں کرتا ہے اپنے اہل اہل کی مافی مانگتا ہے اور اپنی آخرت کو سوانے کوشش کرتا ہے عدب کا مظاہرہ کرتا ہے اور سر جھکا کر اور نیچی آواز میں نظر جھکا کر حاضری دیتا ہے کہ حضور حضور علیہ السلام ان کی بخشش اور اس کی مغفرت کے لیے سفارش فرمائے اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ ملے ان کے نوکروں کے قدموں میں جگہ ملے یہ سب انسان کی کیفیت ہوتی ہے جب آپ حرم پاک میں جائیں تو آپ دنیا بھول جاتے ہیں جب آپ رضا رسول پہ جائیں تو آپ کی جسم کا روہ روہ جو ہے وہ کامنا چرو ہو جاتا ہے روہ روہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نکلتا ہے سلام ہوتا ہے یہ ہماری بحثیت مسلمان یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہم جو سنگڑوں مل دور بیٹھے ہوئے جب رضا رسول کا نام لیتے ہیں تو بے اختیار ہمارے ہاتھ سلام کے لیے اٹھ جاتے ہیں چومتے ہیں ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر کروڑوں لاکھوں عربوں ٹرلیئرز درود و سلام بھیجتے ہیں ان کے حرم میں جا کے آپ سیاسی نارا بازی کہہ رہے ہیں ان کے حرم میں جا کے آپ اونچی اونچی چور ڈاکو کہہ رہے ہیں میں کہتا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا قاتل چور ڈاکو کتنا بڑا جرم وار کیوں نہ ہو وہ جب جاتا ہے تو اپنے گناہوں کی خود معافی مانگتا ہے اور اس کی بخشش انہوں نے کرنی ہے کوئی انسان کسی بخشش نہیں کر سکتا نہ کروا سکتا ہے تو ان مقدس مقامات پر جانے والے وہ کتنے ہی گناہ کار کیوں نہ ہو وہ جب جس عدالت میں کھڑے ہوگے جب دنیا کی کسی عدالت میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو فیصلہ جج نہیں کرنا ہوتا ہے وہاں موجود لوگوں نے نہیں کرنا ہوتا وہاں موجود پولیس نے نہیں کرنا ہوتا وہاں موجود گواہن نے نہیں کرنا ہوتا وہاں موجود آڈینس نے نہیں کرنا ہوتا جج فیصلہ کرتا ہے تو ہمارے تو جج وہ ہے جن کی ہم بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں روزہ رسول پر حاضری دینے کے بعد یعنی اس موقع پر آپ اپنا آپ کو ان کے سپورت کر دیتے ہیں وہاں پر جس قسم کی نعرے بازی کی گئی جس قسم کی حرکتیں کی گئی اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ یعنی یہ انسان نہیں ہے میں تو ان کو انسان نہیں مانتا میں پہلے ہم سمجھتا تھا خان صاحب وہ شاید کوئی سیاسی نظریہ لے کر چل رہے ہیں کوئی ان کا پلیٹیکل ویل ہے کوئی ان کا پلیٹیکل موٹو ہے لیکن آج میرے اس یقین کو تقویت مل گئی ہے کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں یہ اقتدار میں آئے تھے کسی اور مقصد کے لیے جب وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا تو ان کو اقتدار سے نکالا گیا تو یہ اب اس مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کے مضموم ارادے باہر آ گیا آج خود پیٹے ہی کے لوگ اور اہل تشیر اہل سنت جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو بھی مران خان کو اپنا پیر ولی اللہ یا لیڈر مانتا ہے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے اور آپ کس طرف جا رہے ہیں یہ بھی واقعہ اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھول سکتے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے یوتھیا وائرس کا علاج نہیں کر سکتے یہی بتاتا ہے خوارج جو ہے وہ نہیں مانتے تھے آپ کو پتا ہے نہ حضرت علی کرماللہ وجہ کی نہ ولایت کو مانتے تھے نہ امامت کو مانتے تھے نہ ان کی خلافت کو مانتے تھے وہ خوارج جو ہے وہ اپنا ہی دین لے کر چلے ہوئے تھے مسلمان تھے بداہر وہ مسلمان تھے لیکن وہ خلیفہ وقت کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جو وہ کہتے ہیں اصل اسلام وہی ہے تو وہاں پہ جھگڑا تھا اسلام کا اور یہ خوارج جی تھے جن کے ساتھ جنگ جب کی گئی تو یہ پھر نیزوں کے اوپر قرآن رکھ کر مافیاں مانگتے تھے اور صلح کی درخواست کرتے تھے تو ان خوارجین کو جب ماف کر دیا گیا تو پھر ان خوارجین نے ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں جنگیں خوارج ہے جنگیں نہروان ہے اگر آپ ہسٹی پڑھیں گے تو آپ کو خوارج کی حقیقت نظر رہے جگی کہ یہ کس طرح یہ حج کے ایام میں الگ کافلہ بنا کے حج ادا کرتے تھے اس وقت کے خلیفہ وقت یا امام وقت کے پیچھے حج نہیں کرتے تھے لیکن مسلمان تھے تو اسی طرح مجھے کوئی شک نہیں میں نے کبھی کسی کو غدار نہیں کہا کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا لیکن مجھے اب یہ شک ہے کہ یہ خوارج کے پیروکار ہے یہ اسی راستے پہ آپ کو لے جا رہے ہیں اپنی آنکھیں کھولیں آپ کسی کو سیاسی لیڈر مانیں کسی کو ووٹ دیں کسی کو نہ دیں لیکن خدا کے لیے اپنے مذہبی اقائد کو تو خراب مت کریں جس طرف یہ لے جا رہے ہیں تو میرا دل بڑا بھرا ہوا میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں اختیار بھارا کروں کہ میں جج نہیں ہوں میں کسی کو ججمنٹ میں کسی کو پر ججمنٹ نہیں دے سکتا یہ اللہ تعالیٰ کے پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے لیکن جو ہمیں اقل و شور جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے جتنی ہدایت و رہنمائی آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے وہ یہ بتاتی ہے کہ جس کسی نے بھی روزہ رسول کے میں یہ حرکت کی ہے وہ لانتی ہے کافر ہے بدتی ہے خوارج ہے وہ جس کا ماننے والا ہے وہ بھی خوارج ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ فطرہ ہے اور یہ فطرہ پنپ رہا ہے اور اس فطرے نے آگے جا کے جو فساد و فساد و فطرہ برپا کرنا ہے مجھے اس وقت سے خوف آ رہا ہے میں دوسرے لوگوں سے بھی کہوں گا مجھے جیسے لوگ وہ جذبات میں نہ آئے اور قانون کو اپنا راستہ بنانے دیں یہ ان لوگوں سے ان لوگوں کی اب شناخت کھلتی جا رہی ہے پہلے لوگ کہتے تھے قادیانی ہے کوئی کہتے تھا یہودی ہے کوئی کہتے تھا فلانا ہے کیونکہ یہ ان کے قائد کے قریب قریب جا رہے تھے یہودیوں کے اور قادیانیوں کے اب پتہ جلا کہ یہ یہودی ہے نہیں قادیانی یہ کوئی اور ہی فتنہ ہے یہ کوئی اور ہی فرقہ لے کے آ رہے ہیں بہت تاریخ بھڑی پڑی ہے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ تاریخ پڑھیں اور اس تاریخ سے سبق حاصل کریں ہر مسلمان کے لئے تاریخ پڑھ کر اس میں سے قرآن میں بہت سے واقعات ہے وہ بھی ان سے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ میں اپنے قائد کو مسخ کرلوں میں ان کے لئے جا کے روزار سنگل میں نعرے لگاؤں ان کی خاطر میں کسی کو چور کہوں ان کی خاطر میں یعنی ان کو خوش کرنے کے لئے میں کچھ بھی کر جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا سیاسی نظریہ رکھنا یا سیاسی قائد رکھنا یہ آپ کا جمہوری حق ہے آپ رکھیں لیکن جو کچھ ہوا ہے جو کچھ کیا گیا اس پر تو اس کی مضمت کرنا آپ کا سب سے پہلا فرض ہے تو سعودی کمر نے ان لوگوں کو گرفتار تو کر لیا تو میں کہہ تو اللہ معاف فرمائے جس طرح کا واقعہ مسجد نبی میں پیش آیا ہے یہ وہ آگ ہے جو آج کہیں اور لگی ہے تو کل کو اس نے خود کپتان تک پہنچنا ہے اسی آگ میں خود جل کر مریں گے وہ لوگ جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے یہ میرا ایمان ہے کہ جو لوگ یہ آگ لگا رہے ہیں وہ یہ مت بھولیں کہ یہ آگ ان کے گھروں کو بھی جلا کر حاکستر کر دے گی لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی میں نے کل آپ کو بتایا تھا جو گیٹ نمبر چار سے نکالا گیا ہے وہ بہت پاگل ہو گیا ہے اسی نے کہا تھا کہ دیکھیں حرم پاک میں لوگ کیا سنوک کر دے ان کو کیا تمیز ان کو کیا تمیز یہ کہ اس کی اس حرم کی کیا ویلیو ہے اس حرم کی کیا عزت ہے اس کا کیا تقدوس ہے آج تو کسی اور موضوع پر بات کرنے کوئی دل ہی نہیں چاہ رہا ہے ان کو لگتا ہے جوتیں مارے جائیں ان کو پکڑ کے جتنا ان کے ساتھ کیا جائے پاکستان میں بہت سے ختمے نبوت کے شہدائی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق ہیں ہم سب ہی عاشق ہیں کوئی کچھ لوگ ان کے لئے حد سے گزر جاتے ہیں وہ عشقی انتہا ہوتی ہے ان کو بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ عشق ایک حد تک ہوتا ہے انتہا تک نہیں آپ جا سکتے اور نہ انسان کی بسات ہے کہ وہ عشقی انتہا تک پہنچے تو فرق کرنا ہوتا ہے فرق کرنا ہوتا ہے کہ آپ عشق رسول میں یا ختم نبوت کے عشق میں یعنی چیزوں کو غلط رنگلت دینا شروع کر دیں اور غلط ٹریک پہ نہ چل نکلیں تو سب کو سمجھاتے ہیں اور سب کو اس میں سمجھداری سے کام لینا چاہیے ہماری محبت ہے اس محبت کو جو بھی اس کے اوپر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کے جس نے بھی حرکت کی ہے اس کو تو اس کو تو غلط داری سے کئی زیادہ غلط داری تو بہت چھوٹا کام رہ جاتا ہے تو اس لیے اب بھی ان لوگوں کو دوسری طرف سے یعنی یہ دنیاوی پکڑ میں بھی آئیں گے اور آخرت کی پکڑ میں بھی آئیں گے دنیا میں ان پر آرٹیکل چکس لگے ان کے خلاف فتوہین عدالت ہو ان کے خلاف اور مقدمات قائم ہو ان کو فاسیاں ہو یا سزائے ہو وہ دنیاوی سزائے ہیں لیکن انہوں نے اپنی آخرت خراب کر لی ہے اور یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح لوگوں نے شادین بکٹی کے بال کھینچے گالیاں دی مریم اور اگزیب کو برا بلا کہا اور وہ بہادر خاتون اس نے تکا میں یہاں پہ کسی کا نام لینا پسند نہیں کرتی جگہ ہی ایسی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور وہ تمام لوگ جو ان چیزوں کو سیلیگریٹ کرتے ہیں جو ان چیزوں کو انسائٹ کرتے ہیں جو ان چیزوں کو انکرج کرتے ہیں میں نے ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو طبقہ ہے یہ جو ایک خاص انکلکیشن ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اس کے قریب کچھ ناممکن نہیں ہے اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا نام کیا لینا کہ نام لے کر بات کریں تو یہ بڑی بات ہوتی ہے تو یہ صاحب زرہ جنگیر یہ عام لوگ بھی نہیں تھے یہ بقاعدہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اوورسیز ہے ان سب کو کٹھا کر کے وہاں پہ سب کچھ کیا گیا اور اس طرح کا یعنی اس قسم کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں بہت سو لوگ اس کو ڈسکرنج کر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ سارے تحریک انصاف کے لوگ اس کی اماعیت کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کو ڈسکرنج کر رہے ہیں لیکن ان کو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ توہین نبوت کی گئی ہے یہ توہین رسالت ہے اس سے بڑی توہین رسالت خاص اب اور ان کے حواری نہیں کر سکتے تھے یہ سارا ذمہ دار اس کے عمران خان بھی ہے اس کے ذمہ دار شیخ رشید بھی ہے یہ سب وہ لوگ ہیں لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے کسی کو ان کا ذاتی طور پر ان کو پر نہیں جانا چاہیے جس طرح قاسم سوری کے بھی پٹائی ہوئی تھوڑی دیر پہلے اسلامباد کے ایک ہوتل میں لوگ گئے اور انہیں نے پھر اس کا جواب دیا ایک ہوتل میں لوگ گئے اور انہیں نے پھر اس کا جواب دیا کہ جو کچھ مجد نبی میں ہوا اس کا جواب یہاں ملے گا یہ گوستہ غم و غصہ تو ہر پاکستانی کے اندر آئے گا تو میری گزارش یہ کہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور اس معاملے کو میں سمجھتا خود تحریک انصاف کی قیادت کو اس کو ڈسکرنج کرنا چاہیے اور شیرشید کو تو پکڑ لینا چاہیے کہ اس کو پتا تھا یہ سب کچھ ہوگا اس نے تو ایک پریس کارفنس کی پشاور میں اور اس میں کہا کہ یہ ہوگا اور مکہ مدینہ جو ہے وہاں جانے سے چوری جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینہ والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے کل ان کے ساتھ حرم میں یہ ڈر گئے یہ ڈر گئے سوشل میڈیا سے اور یہ وزیر آزم کیا نام ہے مجھے تو نام بھی اب اس کا مہمان اداکار لگتا ہے اس کو تو یہاں پکڑنا چاہیے اور میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان میں بھی شدید گم و غصہ پایا جاتا ہے اور وہ جو نیوٹرل جنہوں نے سیاست سے خود کو لا تعلق رکھا ہوا ہے وہ بھی اس پر شدید گم و غصہ میں ہے کہ یہ یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں کہ آپ اس معاملے کو مسجد نبی میں لے گئے ہیں اللہ کی پناہ یعنی اس سے زیادہ توہین نہیں ہو سکتی میں تو ایسے کلمات ادا کرتا ہوں کہ آپ عشق نبی میں مبتلا ہے یا آپ عشق عمران میں مبتلا ہے اور اگر آپ عشق عمران میں مبتلا ہو کر آپ نے یہ کی ہے یہ تو یزید کی فوجر تھی جنہوں نے حرب پاک پہ اور مسجد نبی کے اوپر اٹیک کیا تھا اور خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا تھا اور مسجد نبی کے سینے پتھر بھارے تھے یا یہ کام آج پی ڈی اے کے لوگوں نے کی ہے تو پی ڈی اے کے لوگوں سب سے پہلے چاہیے کہ ان سے لا تعلقی کریں اور اس کی سخت مضمت کریں ورین کی بخشش نہیں ہونی جتنے لوگ بھی شامل ہیں پی ڈی اے میں سمجھدار لوگ جو کہ میں بہت سے لوگوں جانتا ہوں جو پڑے لکھے سمجھدار لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ان کا نظریہ کچھ تھا خاص آپ کے حوالے سے یہ ہوگا لیکن اس کی آپ نے بالکل حمایت نہیں کرنی ہے اگر آپ اپنے نبی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے اور اپنے نبی کی حرمت پہ آپ خموش ہے تو پھر آپ مجھے آپ کے دین پہ شک ہے تو پاکستانی حکام نے بھی ویڈیو میں مجھے لوگوں کی شنافت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور جن اکاؤنٹ سے ویڈیو وائرل ہوئی ہیں پہلے ان کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی ویڈیوز وائرل کی گئیں بقیدہ بنا بنا کے یہ ہوا ہے بڑے خوش اور جناب جب تک اس پہ ریاکشن نہیں آیا تو اس وقت تک تو بڑے خوش سے لوگ تو اب اطلاعات یہ ہے کہ وہ ساب زیادہ جنگیر چیکو نامراد ہنجار جو بھی وہاں تھا جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ گرفتار ہے اور باقی بھی لوگ گرفتار ہیں اور ان کو سزائی دی جائیں گی اب آ جاتے ہیں پاکستان کے اوپر کچھ باتیں کر لیتے ہیں سیاسی معاملات کے اوپر کیونکہ ارش شریف نے عدالت میں درخواست دی کہ ان کو ایف آئیے گرفتار کرنا چاہتی ہے تو ایف آئیے نے اس پہ یعنی عدالت نے انہوں روک دیا اسلامباد آئی کورڈ نے اس صحافی کو حراسہ کرنے سے روک دیا ہے اگر کسی نے ارش شریف یا صابر شاکر یا کسی اور صحافی کو کسی حکومتی ادارے نے بھی حراسہ کیا ہے تو ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں اس لیے کہ صحافت میں سب کے نظریات اور قائد مطلف ہوتے ہیں کوئی تاریخ کے دوسری سمت کھڑا ہے اور کوئی تاریخ کے اس سمت کھڑا ہے اور سب ہوت کو تاریخ کے درست سمت سمجھتے ہیں کہ وہ کھڑے ہیں تو ارش شریف کے اپنے نظریات اور قائد ہیں اگر پی ٹی ای کو سپورٹ کرتے ہیں یا صحافت میں شاکر کرتے ہیں تو یہ ان کا صحافتی حق ہے اور رائٹ ہے ان کے نظریات اور قائد ہیں ان کی کنوکشن ہے اور اسی طرح امران ریاض اگر کسی کو سپورٹ کرتے ہیں عمران حان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کی کنوکشن ہے اگر ان کو اس معاملے میں یعنی اگر آپ سمجھیں کہ ان کی فیملی تک جانا چاہیے ان کو گرفتار کرنا چاہیے حراسہ کرنا چاہیے تو یہ خاص اب بھی تو یہ کام کرتے تھے تو ہم ان کے خلاف بھی بات کرتے تھے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے صافیوں کو ٹھوائی جاتا تھا پروگرام بند کرائی جاتے تھے میڈیا کے اوپر بہت ساری پبندیاں لگی میڈیا کا رزق تک جو ہے انہوں نے بند کر دیا میڈیا ہاؤسز بند ہو گئے لوگ انمپلائے ہوئے ان کے اس عمر کی میڈیا نے کبھی حمایت نہیں کی نہ ہی میڈیا اس عمر کی حمایت کرے گا کہ آپ کسی صحافی کو گرفتار کریں یا ان کو چارج کریں ان کے عقائد کو اگر آپ کو پسند دیں تو ٹھیک ہے اختلافیر ہے سب کا حق ہے وہ تنقید کریں یا وہ کچھ باتیں کریں تو آپ کا کام ہے حوصلے سے یہ باتیں سنیں اور اس کے اوپر یعنی اس طرح ریاکٹ نہ کریں جس طرح وہ کرتے تھے ویسے خاصا انہوں نے بھی آج کہا جی مجھے فیک نیوز کا انشانہ بنایا جا رہا ہے اور میری اور میری اہلیا کے حوالے سے غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں تو یہ بات انہوں نے سی پی این ای کے وفاظ ملکات میں کی ہے تو اگر خبریں فیک ہے تو اس کی مضابط کی جانی چاہیے لیکن اگر خبریں درست ہیں تو پھر ان کی ان کے اوپر پھر ان کو فیک ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اگر آہ بشرا بی بی کو آپ آہ یعنی بشرا بی بی کی سہیلی فرا جن کے خلاف اب آہ نیب تحقیقات کر رہی ہے آہ فرا بی بی اور ان کے دیگر کے خلاف ان کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ دوست تھی آہ بشرا بی بی کی اور نہ صرف بشرا بی بی کی دوست تھی بلکہ وہ آہ سیاسی حلقوں میں بہت اثر رسول رہنے والی خاتون تھی اور پنجاب کے وزیر اللہ عثمان بزدار بھی انہی کے توسط سے وزیر اللہ پنجاب بنے تھے ان کو بھی بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان سے انٹرڈیوز کر رہا گیا تھا اور اس کے پیچھے بھی فرا نامی خاتون تھی فرا اور گوگی مسرد بی بی جو بھی ان کا نام ہے تو اس خاتون نے جس طرح آہ یعنی آہ استعمال کیا یا اس خاتون کو آگے رکھے جس طرح کام لیے گئے تو وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے نیب اس کی تحقات کے لیے اب ایکٹیو ہوا ہے اور نیب نے اس کے اوپر آج کہا جی کہ ہم اس کی تحقات کریں گے لیکن اس سے پہلے آرٹیکل سکس کے بارے میں بتا دیا آپ کو کہ آرٹیکل سکس کے حوالے سے حکومت آہ جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے وزارت داخلہ بھی تیاری کر رہی ہے اور دیگر اداروں کو بھی آہ قانونی مشاورت کے لیے کہا گیا ہے وزارت داخلہ اور قانون دونوں اس پہ کام کر رہے ہیں بتایا گیا جی صدر عارف علوی ہے وزیر عظم عمران خان ہے صحابق وزیر عظم عمران خان کاسم سوری اور عمر صرف راہ چیما ان کے اخلاف ریفرس کے لیے مواجمہ کر رہا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے اور ان پر ان کے خلاف و بین آئین شکنی سے متعلق بیانات اور اسمبلیوں کے ریکارڈ کے حصول پر کام کیا جا رہا ہے اب یہ آئین آئین کا ہرٹیکل سکس کیا ہے جلدی سے بتا جاتا ہوں کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے تحریب کرے یا معتل کرے یا التوا کرے یعنی ایک تو یاد پورا آئین معتل کر دے یا پھر آئین کے اندر اپنی مرضی کی امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کرے یا آئین کی جو آئین کو فالو نہ کرے یا اسے التوا میں رکھے کوئی شخص جو مذکورہ فال میں مدد دے یا معاونت کرے یا شریک ہوگا وہ سنگین غداری کا مجرم ہوگا تو کسی بھی یعنی شک ایک یا شک دو میں درش شدہ سنگین غداری کا عمل کسی بھی عدالت کے ذریعے بشبول عدالت عزمہ اور عدالت آلیہ یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کسی بھی طریقے سے اس کو جائز قرار نہیں دی جائیں گی مجلس سے شورہ پارلیمنٹ بزریا قانون ایسے اشخاص کے لیے سزا مقرد کریں گے جنہیں سنگین غداری کا مجرم قرار دیا گیا ہوگا تو اب خان صاحب نے آئین توڑا یعنی عدالت تحریک عدم اعتماد پیش ہوتے ہوئے اس کے ہوتے ہوئے وہ حکومت کو ڈیزول نہیں کر سکتے تھے اسمبلی توڑ نہیں سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ کام کیا اور بعد میں ہی سارا کام ریورس ہوا عدالت نے ریورس کرایا عدالت نے کہا کہ یہ آئین کی خلاورزی کی گئی ہے آئین میں تحریب کری کی گئی ہے تو یہ بڑا جرم ہے حاس صاحب کا اور قاسم صوری نے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہوئی تھی اور ان کے اپنے اخلابی تحریک عدم اعتماد تھی ان کا یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ اس کو یعنی پیش ہونے سے روکتے تو بنجا نجیت ہے آئرٹیکل 6 کا ریفرنس بننا ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خاص طرح کو ڈرانے کی کوشش ہے لیکن میرے ادرہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سیریسلی کی کام ہو رہا ہے اور اس پر کسی کو سپیر نہیں کیا جائے گا اب فرا اور گوگی کے حوالے سے نیب نے کہا جی کہ ان کے بڑے اکاؤنٹ تھے اور ان کے پاس جو رکوم کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں وہ ان کے پروفائل کے مطابق نہیں ہے ان کے اکاؤنٹ میں گزشتہ تین سال میں چوراسی کروڑ پیسے زیادہ جمع کرائے گئے اور جمع کرائے کے فوراں نکال لئے گئے اب یہ فوراں نکالنے کے بعد کہاں گے لوگ ان کو پیسے دیتے تھے وہ آگے کس کو دیتی تھی یہ حاصل سوال اور کیا نیب اس کو سرائے لگا پائے گا کہ نہیں یہ بڑا بہت بڑا کوششن مار کے ویسے نیب دے پلے کچھ نہیں ہدا تو نیب نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ فراں خواہ جو ہے نو بار امریکہ چھ بار یو اے گئی ہیں ان کے انکم ٹیکس لٹر احساس سے یعنی انکم ٹیکس لٹر بھرے اس میں بھی ان کے احساس سے تیزی سے اوپر آئے تو یہ فراں خواہ کے حوالے سے اب وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ خاصا جو ہے نا وہ نکل کا تھا نا کہ جب عید ملے تو لوگوں کان میں کہی گا کہ ازادی کی تحفظ ازادی کی تحریک شروع کریں تو اب لوگوں نے کہا کہ آپ گوگی بچاؤ تحریک شروع کریں مریم نواز تو نے پاگل قرار دے چکی ہے وہ کہتی ہیں پاگل خانے کے لوگیں پاگل خانے میں جمع کر بچ گیا اور میں آج ان کے اس بیان سے تفاہ کرتا ہوں کہ پاکستان بچ گیا ورنہ اللہ جانے کیا ہوتا اور پاکستان کی حکومت تبدیل ہو گئی ورنہ یہ حکومت میں رہتے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے اور پاکستان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا اس کا تصور ہی میرے لیے سخانے روح ہے اب خان صاحب ان کے پاس جو ایک ہی طریقہ رہ گیا کہ وہ طریقہ اوازمار ہیں کہ میں بیس لاکھ لوگ اسلامباد بلالوں گا اور میں ایسی تحصیح پھیر دوں گا تیس نیس کر دوں گا تو اب انہوں نے کیا ان کے بارے میں کہا جائے خان صاحب تو غلط ٹریک پر چلنے کے لئے ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ حکومت جائے گی خاص صاحب اپوزشن میں آئیں گے اور پھر یہ اپوزشن کریں گے اور ہم پھر حکومت پر سوال کھڑے کریں گے جی بجلی کیوں جا رہی ہے بار بار یہ لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے یعنی میں پروغام کرنے بیٹھتا ہوں لائٹ چلی جاتی ہے اور کبھی پروغام آپ کو آٹھ بجے مل جاتا ہے کبھی آپ کو ساڑھے آٹھ کبھی نو کبھی تو یہ کیونکہ صبح کے ٹائم میں پروغام کرنا ہوتا ہے تو لائٹ ایسی جا رہی ہے اور اگر آپ کو پروغام میں رات میں ریکارڈ کروں یا کسی اور رات ریکارڈ کروں تو آپ کو انفرمیشن اپ ڈیٹ نہیں ملے گی تو میں آپ کو صحیح تک کی خبریں بتا رہا ہوں آج رات بھی جو کچھ ہوا ہے سب ملا کے بتا رہا ہوں کہ وہ جناب سابق سپیکر ایک ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری کو پھٹی لگ گئی ہے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے تارک بٹی اور اس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے سارا پڑا کیا وہ جب آئے لوگ ان کو نعرے لگاتے ہوئے تو انہوں نے چھولیوں سے ملا کر دیا اٹھا کے تو یعنی ان کے بھی آپ حرکتیں دیکھیں نا کاسم سوری اور اس کی تو وہاں پہ جو کچھ انگامہ ہوا وہ کہتا ہے ہمارے اوپر اٹیک کیا گیا ہمیں مارا گیا مضلوم بننے کوشش کر رہے تو یہ ہر ایکشن کا ریکشن ہوتا ہے جو کچھ باہر ہوا اس کا ریکشن یہاں آرہا نہیں چاہیے اب دیکھتا ہے کہ آج کیا کیا ڈیویلمنٹ ہونی ہے آج لاہور آئی کورٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ جو گورنٹ مجاب نے ان کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تو ان کا کیا کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو سب کچھ بچد نبوی میں ہوا اس پر مسلمان سارے نواز جمعہ کے بعد احتجاج بھی کر رہے ہیں اور پوٹیس کر رہے ہیں اور تمام افتیان دین علماء اکرام سب اس کی مضمت کر رہے ہیں اور سب کو کرنی بھی چاہیے لیکن ابھی تک مران خان ہنوس اس پر وہ کہتے نا سمن بکمن ہم ینفلا ہم ینفکون وہ بنے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے کہنے بد ہوا ناشیرشید کا بیان ہے تو میں نے کہا کہ جن لوگوں کے نام ہے جن لوگوں پر ہونی چاہیے اور آخری خبر میں آپ کو دیتا ہوں جامعہ کراچی خود کو شملے میں جو خاتون تھی ان کے بارے میں بلوچستان کی جو خاتون ریپیزنٹیٹیو ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کا دماغ قراب تھا وہ ذینی طور پر بیمار تھی اب ان کے ان کے گھروں پر چھاپے ہیں ان کے رشداروں گھروں پر چھاپے ہیں والدہ ان کے گھروں پر چھاپے ہیں یعنی وہ خود تو بھر گئی لیکن اپنے پیچھے جانے والوں سب کے لئے مصیبت چھوڑ گئی اور ان کے بچے بھی جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو گئے تو آج کے لئے تنی بڑی ڈیٹیل خبر ہے میں آپ کو اگلے بھی لوگ میں کچھ چیزیں بتاؤں گا تو آج کے لئے تنی آپ سے ملکات ہوگی کل اپنا گردنوہ کے لوگوں کا بہت خیال رکھی